ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں کوویٹ کی روک تھام پر چیف منسٹر کے ساتھ وزیراعظم کی ویڈیو کانفرنسنگ ملک کی معیشت میں آ رہی ہے بہتری وزیراعظم کا انکشاف ہنگستان اور چین کے درمیان جھڑپ تلنگانہ کے کلنل سنتوش بابو کے بشمول تین فوجی شہید سوریا پیٹ میں غم کا ماحول زیرا کلیکٹرز کے ساتھ پرگتی بھون میں چیف منسٹر کا اجلاس دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے چار سال کا منصوبہ بنانے کی ہدایت اور ملک میں کرونا سے صحتیابی کی شرع باون اشاریہ چار چھ فیصد کدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار چھ سو سرسٹ معاملات درج سلخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب وزیر عظم نریندر موڈی نے کوویڈ نائنٹین سے پیدا شدہ سورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ریاستوں کے چیف منسٹر سے تبادلہ خیال کیا لاؤگ ڈاؤن کے بعد کی سورتحال اور وائرس کی روک تھام کے لیے ریاستوں کی جانب سے کھیجاری اقدامات کے بارے میں جانکاری حاصل کی بعد ازا انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ سورتحال کو مواقع میں تبدیل کرے موڈی نے کہا کہ دیگر ملکوں کے مقابلے ہندوستان میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد کم ہے سہتیابی کی شرح پچاس فیصد سے زیادہ ہے وزیر عظم موڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بغیر ماسک لگائے باہر نہ آئیں وزیر عظم نے کہا کہ ملک کی معیشت میں بہتری آ رہی ہے فرٹیلائزر کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے وزیر عظم نے کہا کہ اگر تمام افراد گائیڈ لائنز پر عمل کریں تو جل از جل پوری طرح کرونا پر قابو پہ جا سکتا ہے کرونا پر قابو پانے سے ہی معیشت مزید مستحکم ہوگی چیف مینسٹر کے چندر شکر راؤ نے آج پرگتی بھون میں زیلا کلیکٹرز کے ساتھ کانفرنس کی اس موقع پر انہوں نے عدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ آئندہ دو ماہ کے دوران تمام گاؤں میں شمسان کھاٹ کی تعمیر کو یقینی بنا ہے جبکہ چار مہینوں کے اندر رہی تو ویدیکہ کی عمارتوں کے تعمیری کاموں کو مکمل کر لینے کی ہدایت دی اس کانفرنس میں پنچائے تراج محکمے کے اہدداران بھی موجود تھے چیف مینسٹر نے گاؤں اور ٹاؤنس میں ہو رہے کاموں کے بارے میں اہدداروں کو ہدایت دی آئندہ چار برسوں کے لیے گاؤں کے کاموں پر منصوبہ بنانے کی اہدداروں کو ہدایت دی انہوں نے ہرزلے کے لیے ایک کارڈ بنانے کی بی بات کہی چیف مینسٹر کے سیار نے گاؤں میں روزگار تمانیت اسکیم پر صحیح عمل آوری اور گاؤں میں رہائش کی فراہمی کو یقینی بنانے کی اقدامات پر بھی زور دیا چیف مینسٹر نے ہر حال میں گاؤں میں صفائی کو یقینی بنانے کی ہدایت دی اس اجلاس میں ریاستی وزارہ کے بشمول چیف سیکریٹری سمیش کمار ڈی جی پی مہندر ریڈی اور دیگر آلہ اہددار موجود تھے گریٹر حضرباد منصپل کارپوریشن اور اس سے متصل علاقوں میں پچاس ہزار کرونا کے معاینے کروانے کا آغاز آج سے کیا گیا جس کا فیصلہ ریاستی حکومت نے کیا تھا ونستلی پورم کنڈا پور سرورنگر کے اسپتالوں میں آج سے مفت معاینوں کی شروعات ہو گئی بالاپور میں پرائمری خیلس سنٹر میں مختلف نمونیں حاصل کیے گئے ایسے افراد جو قبل از ہی کروانا ویرس سے مصبت پائے گئے تھے ان کے ارکان خاندان ان سے رابطہ قائم کرنے والوں کی طبی جانچ کی جا رہی ہے رنگر ایڈیز علاقے ڈی ایم اچ اور ڈی ایم اچ او ایس لکشمی نے یہ بات بتائے ان علاقوں میں کروانا کے زائد مصبت معاملات کے پیش نظر یہ جانچ کی جا رہی ہے یوگ جیون جینے کا نیم اور سہیم ہے لیکن یوگ ہمیں بانتا نہیں ہے بلکہ ہمیں مکت کرتا ہے تاکہ ہم وشوہ کی سبی پرانیوں کو پریم اور شانتی کے بھاو سے دیکھ سکیں تو آئیے پورے وشوہ میں شانتی اور پریم کے سندیش کو پھیلانے کے لیے اس 21st جون انتراشتری یوگ دباس سے کیوں نہ ہم یوگ امیاز کی شروع کریں اور جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں یوگا صحیح ہوگا سوست رہو مست رہو آتما موسیقی 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 حدرباد کے مصروف ترین علاقہ کوٹھی میں واقعے گوگل چاٹ بھنڈار کا مالک کرونا سے متاثر ہوا ہے گوگل چاٹ بھنڈار کا مالک ویرس سے متاثر ہونے کے بعد اہدداروں نے اس چاٹ بھنڈار کو بند کر دیا اور اس میں کام کرنے والے بیس ملازمین کو الگ تھلک کر دیا گدشتہ دو تا تین دن کے دوران گوگل چاٹ بھنڈار میں یہاں کی مشہور چاٹ کھانے کے لیے آنے والی افراد کی تفصیلات اہددار حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں اس چاٹ بھنڈار کے مالک کے کرونا سے مصبت پائے جانے کے بعد چاٹ بھنڈار سے تین دنوں کے دوران چاٹ کھانے والے افراد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے لاکڈان میں دی گئی نرمی کے بعد اس چاٹ بھنڈار کو اس ماہ کی آٹھ تاریخ کو دوبارہ کھول دیا گیا تھا ذرائع نے بتایا کہ اس چاٹ بھنڈار کے مالک میں دو دن پہلے کرونا کی علامت پائے گئی جس کے بعد اس کے نمونے حاصل کرتے ہوئے جانچ کے لیے بھیجے گئے ان نمونوں کی جانچ پر ان کا نتیجہ مصبت نکلا اس کے ساتھ ہی اس کی خاندان کے بیس افراد کو الگ تھلگ کر دیا گیا دن بہ دن ملک بھر میں سہتیاب ہونے والوں کی شرے میں کافی بہتری آ رہی ہے سہتیابی کی شرے پچاس اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے اب تک ملک میں کرونا سے سہتیاب ہونے والی افراد کی تعداد ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئی ہے جبکہ مزید پچپن ہزار افراد زیر علاج ہیں وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں دس ہزار چھے سو سرسٹھ کرونا کے مصبت معاملات درشکے گئے ہیں جسے ملک میں کرونا مریضوں کی جملہ تعداد تین لاکھ تینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ اس مرز سے فوت ہونے والی افراد کی تعداد بھی نو ہزار نو سو سے بڑھ گئی ہے ادھر تلنگانہ میں کرونا کے نئے دو سو انیس معاملے درشکے گئے ہیں جس میں جی اچ ام سی سے حدود میں ایک سو اناسی معاملے درش ہوئے قابل غور بات یہ ہے کہ تلنگانہ میں خانگی لیبریٹیز کو بھی جانچ کی اجازت دیتے ہوئے اس کے لیے قیمتیں متین کی گئی ہیں منچریال زلے کے بیلم پلی میں واقع سنگرینی کانکنی میں کوویڈ نائنٹین سے مزدوروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ماسک سینیٹائزرز تقسیم کے جا رہے ہیں گزشتہ تین دن قبل شانتی کانکنی میں کام کرنے والے ایک مزدور میں کرونا کے مصبت علامتیں پائی جانے کے بعد احتیاطی اخدامات مزید کڑے کر دیے گئے ہیں دوسری جانی مزید دوریہ مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں مزید سہولتیں فرام کی جائیں اور کورنٹین میں رہنے والے مزدوروں کو چودہ دنوں کی رخصت دی جائے ہندوستان اور چین کی سرحت پر مشرقی لداخ میں گزشتہ ایک مہینے سے چلے آ رہی تاتل کے درمیان کل رات دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان تشدد و جھڑپ ہوئی ہے جس میں ہندوستانی فوج کے ایک افسر اور دو جوان شہید ہو گئے فوج ذرائع کے مطابق دونوں افواجوں کے نوجوانوں کی اپنے اپنی جگہوں سے پیچھے ہٹنے کے عمل کے تحت یہ جھڑپ کل تیر رات بے گانگ جھیل علاقے میں ہوئی وزید دفاع راجناس سنگھ نے اعلی اہدداروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں اس تشدد کا جائزہ لیا اس میٹنگ میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف چننل بیپن راوت آرمی چیف منو جمکن بھی موجود تھے اس میٹنگ میں اس واقعے سے پیدا شدہ صورتحال سے متعلق تمام پہلوں پر بات چیت کی گئی چین کے گلوبل ٹائمز اخبار کے مطابق جھڑپن پانچ چینی سپاہی بھی خلاق ہوئے ہیں شہید ہونے والی ہندوستانی فوجی افسر کا تعلق تلنگانہ کے سوریا پیرزیلے سے کننل سنتوش بابو خودشتہ دیر سال سے یہاں خدمات انجام دے رہے تھے دسوی جماعت کے طلبہ کو جس طرح پرموٹ کیا گیا اسی طرز پر بیٹیک اور ڈگری طلبہ کو بھی پرموٹ کرنے کے سلسلے میں ایک عرض داشت ہائی کورٹ میں داخل کی گئی جس پر آج عدالت نے سماعت کی نیشنل سٹوڈنس یونین آف انڈیا کے صدر ونکٹ نے یہ پیٹیشن داخل کی ہے جس پر جینٹی یو نے کاؤنٹر داخل کیا ہے درخواست گزار کا کہنا ہے کہ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر امتحانات کا نقاد مشکل ہے تاہم امتحانات کے نقاد میں تاخیر سے طلبہ کا قیمتی سال ضائع ہو رہا ہے جس کو لے کر طلبہ میں قسم کا تناؤ پیدا ہو گیا ہے جینٹی یو نے واضح کیا کہ حکومت کی ہدایت کے بعد ہی امتحانات منعقد کی جائیں گے عدالت نے دونوں فرقین کو سننے کے بعد اس معاملے کی آئندہ سماعت بیس جن تک ملتوی کر دی گوشتہ دو ہفتوں سے دنیا بھر میں ہر روز ایک لاکھ سے زائد کرونا کے مصبت معاملات سامنے آ رہے ہیں عالمی دارہ سہر ڈیبول ایچو نے یہ جان کاری تھی جس میں زیادہ تر امریکہ اور ایشائی ملکوں میں یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں ڈیبول ایچو کے چیف ٹیٹروس نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کرونا کے بڑھتے قیسز پر تشویش کا اظہار کیا ریاست میں آئندہ پانچ دنوں تک تیز بارش کی محکم موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے حدرباد کے بشمول تمام ازلا میں مانسون کافی سرگرم ہیں جس کی وجہ سے آج بھی حدرباد اور دیگر مقامات پر بھاری بارش ہوئی ہے اندر پردیش کا بجٹ اجلاس آج شروع ہوا ریاست کے گورنر ہری چندن بھوشن نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دونوں ایوانوں کے مشتری کا اجلاس سے خطاب کیا بعد ازاں ریاست کے وزیر فنانس بیر راجندر نات ریڈی نے ایوان اسمبلی میں سال دو ہزار بیس اکیس کا بجٹ پیش کیا یہ بجٹ دو لاکھ چوبیس ہزار کرو روپیوں کا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ میں غریبوں کی صحت اور غریب بچوں کی تعلیم پر خصوصی بجٹ سال بیس اکیس کو بھی وزیر زیرات کے بابو نے ایوان میں پیش کیا فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پر سہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا کوویٹ کی روک تھام پر چیف منسٹر کے ساتھ وزیر آزم کی ویڈیو کانفرنسنگ ملک کی معیشت میں آ رہی ہے بہتری وزیر آزم کا انکشاف ہندوستان اور چین کے درمیان جھڑپ تلنگنا کے کلنل سنتوش بابو کے بشمول تین فوجی شہید سوریا پیٹ میں غم کا ماحول زیرہ کلیٹرز کے ساتھ پرگتی بھون میں چیف منسٹر کا اجلاس دیہاتوں میں ترقیاتی کاموں کے لیے چار سال کا منصوبہ بنانے کی ہدایت اور ملک میں کرونا سے سہتیابی کی شہرے باون اشاریہ چار چھ فیصد کدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دس ہزار چھ سو سرسٹھ معاملات درج موسیقی